بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنائیں گے یہ سبز چنے اور آلو والے پلاو یعنی کہ یہ چھو لیا ہے یہ ہم نے نکال کر اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھا یہ دو کپ کے قریب ہے یہ چار آلو لیے ہیں ایک بڑی سائز کی پیاس ہے ہس بے ضرورت سالٹ ہے یہ وان ٹیبل سپون گرم سالہ ہے وان ٹی سپون اس میں ریڈ گریش چلی جائے گی ہاف ٹی سپون یہ ہے ہلدی پوڑر اور وان ٹیبل سپون زیرہ ہے اور یہ دو تیز پاتھ ہیں یہ تین ٹیماتر لیے ہیں ہم نے یہ دو انچ کا ٹکڑا درکھا ہے دس سے بارہ سبز میٹھے ہیں اور ایک گٹھی لیسن کیا اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے یہ ٹیماتر ہمارے یہ فریز کیے ہوئے تھے تو انہیں ہم بلینڈ کر لیں گے تو آئیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے پتیلے میں گھی اٹ کیا اور اب اس میں پیاس جائے گا پہلے ہم پیاس کو فرائی کریں گے اور وان کیڈی ہم نے رائز لیے ہیں انہیں ہم نے صاف کر کے بھگھو کے رکھ دیا ہے اسے ہم بہت کم مسالوں کے ساتھ بنائیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا پیاس ہمارے گولڈن فرائی ہو رہے ہیں ہمیں زیادہ دار کلر نہیں کریں گے ہمیں گے پیاس ہمارے گولڈن فرائی ہو گئے ہمیں 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 فرائی کریں گے اب ان میں جو ہم نے ادھرک لسن ٹماکس اور سبز مرچوں کی پیسٹ خیار کی ہے وہ اٹھیں گے سبز چھنے جائیں گے سبز چھنے جائیں گے ساتھ ہیے سارے سپائس جائیں گے پہلے ہم سبز چھنے کو ہی اچھے سے بھونے گے تاکہ ہمیں ہمارے کچھے نہ رہیں چنوں کو ہمیں اپسے سے بھونتیا ہے اب ہم الو ایر کریں گے یہ ہم نے کو فنگر میں کاٹے تھے یہ راکھنے بھی الو چنے بھی ہم دو سے تین میں تک بھونے گے ہم نے اچھے سے چنے اور آلو کو بھون دیا ہے اب ہم چاول کے حساب سے ہمارے 1 کجی چاول ہیں اور اس میں تقریباً سوہ کجی تک پانی جائے گا اور انہیں اُبال آنے تک چھوڑ دیں گے تاکہ چنوں میں جو کسر رہ گی اب وہ بھی اچھے سے ہو جائیں پانی ہمارا اچھے سے پک رہا ہے یہ دیکھیں چنے اور آلو بھی اچھے سے گلدے ہیں چنوں کو ہم نے ایسے دبا کر چیک کر لیا ہے اب اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے یہ ہم نے چاول ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ پانی ہے جب یہ چاول بنائیں تو چاول جب ایڈ کریں اس کے اوپر دیکھیں صرف ایک انچ تک پانی ہونا چاہیے پھر چاول بہت ہی زبردست بندے ہیں چاہے پلاو ہو بریانی ہو کوئی بھی چاول بنائیں گے آپ تو ایسے ہی اچھے بنیں گے اب ہم انہیں کور کر دیتے ہیں یہ چاولوں کا پانی کم ہو رہا ہے اس چاول اب اس پیج پہ ہیں اب ہم اس کا نمک کم نہ ہو اس میں نمک تھوڑا کم تھا نمک ہم نے ہو رہا تھا دیا ہے اب یہ دیکھیں اب ہم پقریباً دس منٹ کے لیے چاولوں کو دم لگا دیں گے چاولوں پر دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں دم دیئے ہوئے اب ہم ان کا دم کھول کریں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں کتنے اچھے ماشاء اللہ ہمارے چاول بنائیں ہیں اب انہیں اچھے سے میکس کریں گے سارے تاکہ وہ پھر ایک جگہ پر جمد پٹھے ہی نہ رہ لیں دیکھیں ان کی خوشبوی اتنی اچھی آ رہی ہے یہ آلو چھولیے والا پلاو ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اسے ہم دیں کے رہتے کے ساتھ سرف کریں گے اور اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ پلاو کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ریسیپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ